کتنے گریب کسان ایسے جن کو جیون نے پہلی بار پردھان سیوہ کے ایک ایسا ملا جس نے پانچ لاکھ روپے کی سیوہ آئیشمان بھارت کے تحت مہیا کرائے آج جو ڈنکے کی چوٹ پر وکاک سے نیتا بول رہے ہیں انہوں نے کبھی کسان پریوار کے لیے نہ شوچالے بنایا نہ ان کی رسوئے میں گیس کا سلنڈر بھی جو آیا نہ ان کے پریواروں کو آئیشمان بھارت کا تحفہ دیا بل کو لے کر اپنی ریجنیتک روٹیاں سیکھتے ہیں یہ لوگ ایسا کیا ہے ان دلوں میں جن سے اپتی ہے کانگریس اور یوپی اے دل کے نیتاؤں کسانوں کے بیٹ میں بھرم پھیل آیا گیا ایمیس پی کا آپریشن بند ہو جائے گا آپ بتلانا چاہتی ہوں آپ جیسے بھائیوں کو نریندر موڈی نے اپنے کارکال میں ایمیس پی میں پورے دیش کے کسانوں کو آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ مہیا کرایا ہے اور اگر آپ یوپی اے کے کارکال کا آنکڑا دیکھیں تو سطبد ہو جائیں گے کہ دس سال یوپی اے کی سرکار رہی خرچہ کتنا ماتر ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپیہ یہ جو آٹھ ڈھونگ کر رہے ہیں تیشی بن کر کسانوں کا کانگریس اور یوپی اے کی جب کے اندر میں سرکار تھی تو کسان کا کیا حشر تھا ہر چناؤں میں کسان کو جھانسہ دیا جاتا کہ کرجہ ماپ کر دیا جائے گا اور ووٹ پڑھنے کے بعد کسان دردر کی ٹھوکرے کھاتا مودی اور یوگی کی جب سرکار آئی تبھار کے جنتہ پارٹی نے اسے پردیش میں سرکار بنانے کے بعد چھتیس ہجار کروڑ روپیہ کے مادیم سے چھاسی لاکھ کسانوں کا کرجہ ماپ کیا یہ سکتے کوئی جھوٹلا نہیں سکتے ڈاکٹر بالیان نے کہا پچھبی اتر پردیش کا کسان اتنا سمبن ہے کہ چھے ہجار روپیہ اس کو کم لگتا ہو لیکن شب شروعات تو ہوئی کتنے کسان ایسے جو کرج تلے دبے جا رہے تھے ان کو نرینڈر مودی کے آشیرواد سے نہ صرف کرجہ ماپ کیا گیا بلکہ دیش کے تحاس میں پہلی بار کسان سمبان ندھی کے مادیم سے ہر کسان کے کھاتے میں سال کا چھے ہجار روپیہ دس سال کا ساٹھ ہجار روپیہ دینے والا اگر کوئی نیتا اس دیش میں آیا تو نرینڈر مودی آیا آج کسان بھائیوں سے کہنا چاہتی ہو اس دیڑھ ورش میں چودہ کروڑ دیش کے کسانوں کو تیرانیوے ہجار کروڑ روپیہ اگر کسی نے بینک کے کھاتے میں پہنچایا تو مودی نے پہنچایا کانگریس پارٹی یا سپا نے نہیں پہنچایا اور دوسہات دیکھیں ان کا اگر کوئی ٹی وی چینل پر جائے تو کانگریس کے عربی پکس کے نیتا کہتے ہیں کہ جس نے بل بنایا وہ کسان نہیں میں نے پوچھا کیوں راہل گاندھ کسان ہے سونیا جی کسان ہے جو دیش کی سنسد میں مرچہ ہری ہے کی لال ہے یہی دے نہیں کر پاتے وہ کسان ہے جو چالیس انج کا آلو اگاتے ہیں مشین میں آلو ایک طرف ڈال کر دوسری اور سے سونا نکالنے کی بات کرتے ہیں وہ کسان ہے اور اس لئے آج آج سے کہنے آئے ہیں سال دو ہزار سے شروع ہوا یہ سلسلہ کہ کھرشی کھیٹر میں کس پرکار کا اتھان لانا ہے اتھان لانا ہے کرانتی لانی ہے تاکہ کسان دیش کا سمرد ہو سکے بیس سال کی چرچاؤں کے بعد گت چھے مہینے میں بل کے پارت ہونے سے پہلے دیش کے کرشی منتری نے ڈیڈھ لاکھ آن لائن کسانوں سے کسان سنگٹھونا سے چرچا کرنے کے بعد دیش کی سنسد میں بل کو پرستود کیا سدن میں اشورت کیا ڈیڈھ لاکھ آن لائن کسانوں کو گت دو مہینے میں کسی نے مہینے کرایا اس بل میں ایک بھرم پھیلا کہا کسان کی زمین جب تو ہو جائے گی ڈاکٹر بالیان نے میرے بھائی نے جو کہا کہ پچھے مکتر پردیش میں تو آج تک کسی کسان کی زمین جب تو نہیں ہوئی ایسے دیش کے اتحاف میں پہلی بار ایک ایسا قانون آیا جس قانون میں انگت کیا گیا کہ اگر کسان کے ساتھ کوئی قانونی قرار ہوتا ہے تو جبرن نہ کسان کی زمین بیچی جا سکتی ہے نہ کسان کی زمین جبرن خریدی جا سکتی ہے نہ کسان کی زمین جبرن گربی رکھی جا سکتی ہے اگر جمین کسان کی سنڈرکشت کی نریندر موڈی نے تو کانگریس پارٹی کو اور وپکشی دلوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے ناکٹر بالیان نے کہا کہ میرے جیون کی سب سے بڑی اپلبدی ہے کہ میں نے امیتھی کی لوگ سبح سیٹ جیتی لیکن صحیح معنی میں اگر میرے جیون کی اپلبدی کوئی مانے تو ماتر سیٹ جیتنا اپلبدی نہیں امیتھی کی بہن کہلانا میرا سب سے بڑا سو بھاگیا ہے بیدھی کہلانا میرا سب سے بڑا سو بھاگیا ہے اور آج ان کی پرتنی تھی ان کی بہن ہونے کے ناتے آپ سے کہنا چاہتی ہوں اس ایک لوگ سبح سیٹ پر پچاس سال اس خاندان کا راج تھا اور اس ایک لوگ سبح سیٹ پر کسان کی کیا گت کی گانڈی خاندان نے اس کا پرمان اس منسیات میں دے سکتی ہوں راہل گانڈی اور کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے اسے ایک سیٹ پر کسان کو دھوکے میں رکھ کر یہ کہا کہ زمین اپنی دے دو ہم نوکری دیں گے کسان نے راہل گانڈی اور کانگریس پارٹی پر وشواس کر کے اپنی زمین دی اور ہڑپ گئے گانڈی خاندان کے لوگ چھے سال سے وہ کسان جس نے گانڈی خاندان پر کانگریس کے نیتاؤں پر بھروسہ کیا وہ کسان دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے تاکہ اپنی زمین واپس لے سکے ارے جو اپنے ہی لوگ سبح سیٹ میں کسان کی زمین کھا گئے وہ دیش کے کسان کے کیا کھاپ ہو پائیں گے دوگلہ پن دیکھیں اس پارٹی کا دوگلہ پن ایسا کہ امیتھی سے بھاگ کر وائیناٹ گئے وہاں پر اپی ایم سی کا ایکٹ نہیں لگا ہے وہاں پر منڈی ویوستہ راہل گانڈی نے سودرڑ نہیں کی ہے ارے دوگلہ پن تو اتنا کہ جب یہ بل سنسک میں آیا تھا چرچہ کے لیے تب وہ بیدیش کی آترا پر گئے تھے تب ان کے پاس دیش کے کسان کے لیے سمیں نہیں تھا اس لیے آج جیسے ڈاکٹر بالیان نے کہا جو کسان اس بھرم میں ہے کہ راہل گانڈھی تارنہار بنیں گے ان سے کہنا چاہتی ہوں جس راہل گانڈھی کے سامنے کانگریس خود ڈوب رہی ہے وہ راہل گانڈھی جو اپنی پارٹی کو نہ بچا سکے وہ دیش کے کسان کا کیا خاک کلیان کر پائیں گے آج کسان بھائیوں سے کہنے آئیں نئے بھارت کے نرمان میں کسان کا یوگدان کسان کی بھومی کا اہم ہے اور اسی نئے بھارت کے نرمان میں ٹیکنالوجی کسان اور کرشی چھیتر سے جھڑے اس سنکلپ کے ساتھ اگر ہر زلے میں کرشی ویجیان کے اندر کسی نے تھاپت کرنے کی کیوائد کی شروعات کی تو اس نیتہ کا نام دیش کا پردھان سیوک نرینڈر موڈی ہے دیش کا کسان آج ٹیکنالوجی سے جڑ کر نئے آکاس کو چھونا چاہتا ہے دیش کے پانچ سو زلوں میں منڈیوں کو ٹیکنالوجی سے جڑ کر ایک کروڑ ستر لاکھ کسانوں کو اینام کی یوجنا کے مادیم سے ایک کروڑ تیس ہجار ایک لاکھ تیس ہجار کروڑ کا اگر بیعثائے کسی نے سنشت کر کے دکھایا ان پانچ سالوں میں تو نرینڈر موڈی نے کر دکھایا آج کسان بھائی جو پرگتی کے پت پر چل پرے ہیں ان کو آج آشواسن دینے آئی ہوں کہ اگر اس ورش کا آپ بجٹ دیکھیں بھارت سرکار کا تو ماتر کرشی شیطر کے لیے ایک لاکھ تیس ہجار کروڑ سے زیادہ پیسہ ماتر بھارت کے کرشی شیطر کے لیے اگر کسی نے مہیا کر آیا تو وہ بھارتی جنتہ پاٹی کی کینڈر کی سرکار نے کر آیا بالیان صاحب کے اپنے منترالے میں پشو کے ٹیکہ کرن کے لیے ساڑھے تیرہ ہجار کروڑ روپئیہ کسی نے اگر مہیا کر آیا تو بھاچپا کی کینڈر کی سرکار نے کر آیا ارے دیری کے ہمارے کسانوں کے لیے بیس ہجار کروڑ روپئیہ کسی نے اگر مہیا کر آیا تو بھاچپا کی کینڈر کی سرکار نے کر آیا جب کرونا کی مہماری نے ہندوستان پر دستک دی تب بھی کول سٹوریج ہر جلے میں بن سکے اس کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپیہ ایگری انفرا فنڈ میں اگر کسی نے مہیا کر آیا تو کیندر کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی نت سرکار نے کر آیا اس لیے آج کرمت کسانوں کے سممک بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسر ودھائیک زلہ ادھیاکس پدادکاری آبھار ویقت کرنے آئے آپ نے آج یہاں اپنی اپنی اپستیتی سے آپ نے کرشی منتری کے سمرتھن سے آپ نے نرینڈر موڈی کو سارویجنک آشیرواد دے کر یہ اعلان کیا ہے کی موڈی ہے تو کرشی چھتر میں بھی پرگتی ممکن ہے اس بات کو پرتشاپت کرنے کے لیے آپ کا ابھیاگ ویقت کرتی ہو جانے سے پہلے بولنا چاہتی ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسان کے کاندھے سے اپنی بندوق چلا رہے ہیں اور بندوق بھی کیسی کہ کسان آندولن کے نام پر پوسٹر ہاتھ میں بھیے جاتے ہیں ان لوگوں کے جن لوگوں نے ڈلی میں دنگے کرائے کسان آندولن کے نام پر وپکشی ڈل اکٹھا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو سرعام دیش کی رادھانی سے اعلان کرتے ہیں کہ موڈی کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے آج میرک کے کسان سے پوچھتی ہوں آپ کے پردھان سیوک کے اوپر اس پرکار کی تحمت لگانے والے لوگ آپ کے نیتا کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کرنے والے لوگ کیا صحیح معنی میں کسان ہٹ میں اپنا کام کر رہے ہیں اس لئے آج آپ کے پرتی آبھار یقت کرتی ہوں کہ سچاروں روپ سے بھارت کے وقاس میں یوگدان دینے کے لئے آپ نہ صرف اپنے کھیتوں میں محنت کرتے ہیں بلکہ کشی سمباد کے اس کارکرم میں آ کر اپنا آشروات حال میں ہی پارت ہوئے کشی بلوں کے سندر میں دے کر دیش کو یہ سندیش دیتے ہیں کہ وہ کسان جو ورش ورش تک بچولیوں کے سامنے بند جاتا تھا اب آزاد ہندوستان کا وہ کسان دیش کے کسی بھی پردیش میں کسی بھی بیقتی کو کسی بھی سنگتھن کو اپنی پھسل بیچے گا اس مولے پر جو مولے کسان سوہم تے کرے گا دیش کا کسان ان کرشی کانونوں کے مادھیم سے بہتر گھنٹے میں اپنا بھکتان سنشت کر پائے گا اور یہی دیش کا کسان نہ بھارت کے نرمان میں اہم بھومی کا نبھائے گا پرمو کے چڑنوں میں اسی سنکلپ کو ارپیت کرتے ہوئے آج اس سمباد میں اپسیت ہونے کے لیے بھاجپا کے اس سممانت منچ کی اور سے آپ سب کے پرتیہ بھارت کرتی ہوں جائے ہن جائے بھارت بولو بھارت ماتا کی جائے